سورج اور چاند گہن کی حقیقت اور ان میں کرنے والے عامال آج کمار ہونا تو وہ عامال کیا ہے اس میں کرنے تو چلی عامال میں سب سے پہلے عقیدہ تو ہم نے سمجھ جا کیا ہے کوئی نہوست نہیں کوئی برائی نہیں کوئی بلائی نہیں کوئی بیماری نہیں کوئی خرابی نہیں کوئی اولاد پر اثر نہیں کوئی صحت پر اثر نہیں کوئی بزنس پر اثر نہیں کوئی رشتوں پر اثر نہیں ہوتا اس میں ٹھیک ہے یہ اللہ کی نشانی ہے اللہ کو یاد کرنا چاہیے چلی آگے بڑھتے ہیں اب کیا کرنا ہے تو پہلی چیز یاد رکھیں جب یہ ہو جائے حصوب ہو جائے حصوب ہو جائے سورج و چاند گہن ہو جائے تو سب سے پہلا کام کرنا ہے نماز پڑھنا ہے اور یہ نماز پڑھنا سنت موقع دا ہے یہ نماز پڑھنا سنت موقع دا ہے لیکن کتنی ہفتوز کی بات ہے سورج و چاند گہن ہوتے جا رہے ہیں صدیوں سے مسلمان دیکھتے جا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس میں نماز پڑھو آپ نماز کو ایسے بھاگے روایت میں آتا جیسے خیامت خائم ہونے والی ہے آپ نماز کو روایت میں آتا ایسے بھاگے راوی کہتے ہیں کہ آپ کی چادر چھوڑ گی تو اس کو آپ گھسیٹتے ہوئے مسجد کے طرح بھاگے راوی کہہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے بھاگے ہم کو در ہوا نبی کی گھبراہت دیکھ کر آپ کی تیزی دیکھ کر کہ آپ چادر گھسیٹے ہو مسجد کے طرح بھاگ رہے ہیں ہم کو گھبراہت ہوئی کہ یہ خیامت تو خائم ہی ہوگئی اور اللہ فرسل نماز پڑھو تو یہ سنت موقع دا ہے اور ہمارا حال کیا ہے ایک تو وہ لوگ ہے جو بداخیدگی مارے جا رہے ہیں اب بلائیں توفان آنڈی یہ تو کوری سیسی منکہ تاغہ آپ موٹیوں کے بچے پڑھے گئے اور دوسری لوگ وہ ہے کہ آج آپ ان دربین سے دیکھیں گے بس ٹھیک ہے دیکھو سانٹیفک مشاہدہ بھی ٹھیک ہے لیکن اصل چیز جو کرنا ہے اسلام بتا رہے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے ہو دیکھیں اسلام جاں گائیڈ کرتا ہے وہ ہم کوئی نہیں سننا ہے اور جاں کوئی گائیڈنس لام نہیں دے رہا ہے مطلب چھوڑ دو وہ عمل میں ہم اپنے طریقے ایجاد کرتے ہیں نماز کے طرف جاں پھر نماز سنت موکدہ ہے آئیے اس تعلق سے روایتیں دیکھتے ہیں سہی بخاری کی روایتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کیونکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شمس اور خمر اللہ کی نشانیاں ہیں سورج اور چان اللہ کی نشانیاں ہیں اور یہ دو نشانیاں ہیں اور ان کو گہن کسی کی موت یا حیات کے وجہ سے نہیں لگتا تنانچہ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو گہن کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور نماز پڑھو حتیٰ کی گہن کھل جائے تو گہن کے ختم ہونے تک کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو نماز پڑھنا ہے شروع ہو گیا تب سے شروع کرنا ہے تو ختم ہونے تک دوسری روایت آئی یہ بھی بخاری کی روایت ہے ایک روایت میں یہ الفاظ ہے جو بخاری کی ہے جب تم انہیں دیکھو تو فورا نماز کی طرف لپکو فورا نماز کی طرف لپکو پڑھنا چاہیے اب لیکن بہرحال بے نمازیوں کو کیا بولو ہیں فرائزی چھوڑے ہوئے ہیں تو اب یہ تو ایک ظاہر سی بات فرض نماز نہیں ہے نماز کی عادت دالو فرائز موقع دا سنن نوافل احتمام کرو میرے بھائیت تو نماز پڑھو تو نماز کی طرف لپکو ٹھیک ہے تو آپ یہاں ان الفاظ سے علماء لکھتے ہیں یہ سنتیں موقع داہے اس وقت نماز کو پڑھنا تو لہذا ہم کوشش کریں لیکن آج افسوس کی بات ہے یہ نماز ہو ہی نہیں رہی ہے اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو لوگ بلو دیکھو نیا دین لائے نیا دین لائے بھائیت یہ تو ہمارے نبی کی سنت اور آپ کا طریقہ مبارک طریقہ چلی آگے بڑھتے ہیں اب نماز کے طرف یہ بات واضح ہوگی اب آپ نماز کو جائیں گے تو اب نماز کیسے پڑھیں گے تو اس کے نماز پڑھنے کے طریقے میں جو چیز ہم کو واضح ملتی وہ یہ ہے کہ اس نماز کے اندر یہ نماز عام نماز سوئی چھڑ کریں اس نماز کے اندر دو رکوع ایک ایک رکعات میں ہوئیں یہ مطلب چار رکوع اور چار سجدوں سے دو رکعات ہم کو پڑھنا ہے یہ نماز کا طریقہ کیا ہے چار رکوع اور چار سجدوں سے دو رکعات ہم کو پڑھنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں رہی بخاری کی روایت سے طریقہ دیکھتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راویے وہ فرماتے اور کہتے ہیں اہت مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں سورج گہن ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف ادا فرمائی اس میں سور بخرا کی تلاوت کے برابر خیام کیا پھر رکوع بھی بہت لمبا کیا پھر رکوع سے کھڑے ہوئے تو پھر قیام بھی طویل کیا مگر پہلے سے کم پھر دوبارہ لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم پھر سجدے میں گر گئے سجدہ کیا پھر اٹھ کے پھر لمبا خیام کیا پہلے خیام سے کچھ کم پھر لمبا رکوع کیا پہلے رکوع سے کچھ کم پھر خیام کیا پہلے خیام سے کچھ کم پھر رکوع کیا پہلے رکوع سے کچھ کم کیا پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا پھر سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پھر وعات کی خدوا دیا طریقہ کیا ہے اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز پڑھیں گے رکعات بننے گے خیام کریں گے لمبا خیام کیونکہ ختم ہونے تک دو رکعات کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو اب تو بالکل نون ہوتا ہے مثال کے طور پر ابھی جو بلو بلڈ مون والا جو لونار ایکلپس ہوا ہم سب کو پتا تھا اور انگباد میں یہ چھے بچ کر باویس منٹ سے شروع ہوا اور سات بچ کے اٹھتیس منٹ تک کلتا رہا تو لمبا خیام کرنا ہے تو مثال کے طور پر سمجھ لیچے آپ مزید گئے وضو کرنے میں ٹائم گیا پھر نماز شروع کیا آپ نے خیام کیا اللہ اکبر خیام کیا لمبا خیام کیا ٹھیک ہے نماز ہوئی آپ نماز کی سنہ اور صورت الفاتحہ اس کا لمبا خیام لمبا لمبی لمبی صورتیں پڑھ سکتے لمبی یاد نہ چھوڑی چھوڑی کہیں صورتیں پڑھ سکتے اس کے بعد رکوع کریں گے آپ اللہ اکبر ٹھیک ہے رکوع کرنے کے بعد سمی اللہ من حمید ربنا لکلم پھر یہ رکوع سے واپس کھڑے ہو جائیں گے اور پھر خیام کر لیں گے سمجھا یہ نماز میں اللہ اکبر خیام رکوع رکوع کے بعد پھر سمی اللہ من حمید ربنا لکلم پھر لمبا خیام لیکن پہلے خیام سے کچھ چھوٹا سب سے پہلا خیام سب سے لمبا چھوڑا چھوٹا اس کے بعد پھر رکوع یہ رکوع بھی بہت لمبا لیکن پہلے رکوع سے کچھ چھوٹا پھر یہ دوسرے رکوع کے بعد آپ کھڑے ہو گئے سمی اللہ من حمید ربنا لکلم پھر اللہ اکبر سجدہ پہلا سجدہ پھر اللہ اکبر پھر اللہ اکبر دوسرہ سجدہ پھر اللہ اکبر کھڑے ہو گئے آپ کھڑے ہو گئے آپ پھر سے خیام لمبا خیام لیکن دوسرے خیام سے چھوٹا پہلے والے اس سے پہلے کونسا تھا دوسرے نمہ اس سے سوڑا چھوٹا چکہ دوسرے خیام ہو گئے نا پہلی رکعت سوڑا چھوٹا اس کے پھر رکوع پہلے رکوع سے سوڑا چھوٹا اس کے رکوع کے بعد پھر اٹھ جائیں گے آپ پھر سمی اللہ من حمید ربنا لکلم پھر حق بان لیں گے پھر قیام لیکن یہ تیسرے خیام سے کچھ چھوٹا سب سے پہلے خیام سب سے لمبا اس کے بعد کا اس سے چھوٹا اس کے بعد کا اس سے چھوٹا آخری سب سے چھوٹا رہے ہیں لیکن پہلے سے اس سے پہلے جو اس سے چھوٹا پھر رکوع اس سے پہلے کے رکوع سے کچھ چھوٹا پھر سمی اللہ من حمید ربنا لکلم پھر دو سجدے جیسا آپ اتحیات درود دعا محصورہ وغیرہ جو پڑھتے ہیں السلام علیکم یہ ہے تلیخہ صلات خصوب اور خصوب کیوں تو حدیث میں کیا الفاظ ہے جب تم ان دونوں کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کر اور نماز خائم کرو حالاکہ اللہ کے رسول نے سورج گہن کی نماز پڑھی لیکن فرمایا کیا جب تم ان کو دیکھو سورج اور چاند گہن کو تو تم کیا کرو نماز پڑھو تو ہم کو دونوں کے لیے نماز پڑھنا لیکن اللہ کے رسول نے بنفس نفس کونسی نماز پڑھی خود وہ تھا سورج گہن کا جب آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ ان سے خالوا سمجھ گیا اب بات کو تو بہر یاد یہ ہوا اس کے علاوہ اس کے علاوہ تین رکو اور چار رکو کے تعلق سے بھی روایتیں ملتی ہیں دو رکو تین رکو اور چار رکو سے ایک ایک رکاٹ سمجھ رہا سمجھ رہا مطلب پہلے دو رکو کا میں نے طریقہ بتا دیا مطلب ٹوٹل دو رکاٹ میں چار رکو ہوں گے اس کے بعد دوسرا طریقہ تین تین رکو والا ہوں گا ٹوٹل کتنے رکو ہوں گے چھے رکو ہوں گے اسی طرح ایک روایت کے اندر چار چار رکو ہے مطلب ٹوٹل ملا کے ہو جائیں گے آٹھ ایک رکاٹ میں دو رکو ایک رکاٹ میں تین رکو اور ایک رکاٹ میں چار رکو تک کا یہ عمل ثابت ہے ایک رکاٹ میں ایک رکو اور ایک رکاٹ میں پانچ رکو یہ دونوں روایتیں ضعیف ہے ٹھیک ہے ایک قیام جو دو رکاٹ پڑتے ہیں اس میں تو ایک اس میں ایک رکو والی بھی روایت آتی لیکن وہ ضعیف ہے اور ایک روایت ملفاز ہے آپ نے پانچ رکو بھی کی ایک قیام میں لیکن یہ بھی ایک ایک رکاٹ یہ بھی روایت ضعیف ہے جو زیادہ صحیح اور راجع علماء کا خول ہے وہ یہ ہے کہ دو رکو والا زیادہ مضبوط ہے اس لئے کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اسی طرح جو تین رکو اور چار رکو وہی بتا دیتا ہوں میں آپ کو جابر رضی روایت ہے وہ کہتے اہد رسالت میں سراج چار رکو والی نماز میں مطلب ایک رکعت میں دو رکو میں بھی دو سجدے ہیں تین رکو میں بھی دو سجدے ہیں اور چار رکو میں سجدے نہیں بدلیں گے خالی رکو کا مسئلہ ہے اور رکو جتنے ہوں گے خیام بھی اتنے ہوں گے یہ بات یاد رکھ تو آپ نے چھے رکو سے پڑھایا دو رکعت دوسری روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ حسن مصرم کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ میں دو رکعت آنٹ رکع اور چار سجدے سے پڑھائی سمجھ گیا ایک رکعت میں دو رکع ایک رکع میں تین رکع یا ایک رکع چار رکع لیکن زیادہ بہتر جو علماء لکھتے ہیں وہ دو والا ہیں کیونکہ وہ بخاری کی روایت ہیں اور دو بہتر لیکن کوئی دو سے زائد تین اور چار بھی کناہ کر سکتا ہے لیکن ایک اور پانچ والی دون روایت یاد رکع تو پتا چلا خصوب اور خصوب میں رکع ایک دو رکع کی پہلی رکع مطلب چار رکع اور چار سجدے ہوئے اور چار رکع کی پہلی رکع مطلب آنٹ رکع ہوں گے ٹوٹل اور چار سجدے سمجھ گیا میں سمجھتا ہوں یہ آپ کر سکتے چاہے تا اور ایک اور پانچ کی روایت دونوں زائی پر تفصیلات میں نے اس کی بھی آپ کی سمجھ تک اب ہر خیام کے رکع اور ہر رکع کے بعد خیام ہوں گا اور خیام کے اندر یاد رکع خیر ہوں گی جب بھی رکع سے اٹھیں گے تو خیام ہوں گا تو پھر خیر 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 ہوں گی اس بات کو خیر کرنا ہے اور امام مالک اور امام شافی چار کی بہرحال روایتیں ہم کو ملتی ہے